الحمدللہ سبحان اللہ رب العالمين لا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ للہ من شرور انحسنا ومن سیئات اعمالنا من يذلللہ فلا مذلللہ ومن يذلللہ فلا حادیلہ فاشهد واللہ لا الہ الا اللہ وحده لا شريکلہ فاشهد ان محمد العبد هو رسوله بسم اللہ والسلاة والسلام على رسول اللہ الحمدللہ سلام على عباده الذي استفاد سلام على المرسلين والحمدللہ رب العالمين عوذ باللہ سمیلنی من الشیطان الرجیم من حمده ونفه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم حلیف لا مرون ذالت الحتاب لا رئی وفی حدل للمحتقین الذین یومنون بالغید ویقیمون السلام فمن ما رزقنا ہم انشقون الحمدللہ تمام تاریخیں اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم جب میں نے آپ کے سامنے سورہ بکرہ کی آیات تلاوک کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الاسلامی ذالقالکتاب اللہ رحیف حدل للمحتقین کی وہ کتاب میں اس میں کوئی شک نہیں کی اللہ کی طرف سے پھیجی گئی کتاب ہے اس میں راہ حدل للمحتقین متقین کو یہ راہ بھی دلائے گی اور راہ دکلا در منزل مقصود تک پہنچائے گی متقین کے دراصل معنی میں درنے والے جو لوگ اللہ سے ڈریں وہ متقین وہ درنے والے نہیں جو دنیا میں کسی اور دنی سے ڈر رہے ہیں وہ نہیں یہاں پر متقین سے مثال بھول مثالیں کہ جو لوگ اللہ سے ڈریں گے اور اللہ سے ڈر کر پھر دوسری آیت میں اللہ متقین ہی کچھ صفات کی نشاندہ ہی کرتے ہوئے گیتا ہے اللہ لنی نیومنون بیلغائے وہ میرے متقین بندے مغیر دیکھے اللہ پر ایمان لائیں گے وَيُقِمُنَتْ ثلاث نماز کو قائم کریں گے وَمِمَّا رَضَهْنَا ہمیں ان سے کون اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کریں گے پہلے بغیر دیکھیں ایمان لانا الحمدللہ ہم لوگوں نے اللہ کو نہیں دیکھا ہم لوگوں نے نبی اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا یہ بھی ہم کہتے ہیں امان لانا امان لانا اشھروا اللہ 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 وآلہ لاشریک اللہ اشھروا ان نم حمد رسول کیا ہم گوائی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا میں گوائی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کے ساتھ میں کسی کو شریف نہیں کرتی اور رمی اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور مغمبر ہیں ان پاس اس شہادت کو اللہ کہہ کر ہم تمام لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور مومین کہلاتے ہیں اور مسلم کہلاتے ہیں تو متقی مومین ایمان لائے گا متقی مسلم اپنے نام کو مسلم رکھے گا متقی نماز کو قائم کرے گا اب جو بغیر ایمان لائے ان کی میں ایک کشکردی بھی سنا جوں جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بغیر دیکھے جننے والوں کے دئے گئی انما تنظر و منتبہ نکر و حشی الرحمان دلغیف و بشیر و مفر جو آجرد کریں قادر صلی اللہ یہ ہے اے نبی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو اسی کو نصیت کر سکتے ہیں جو رحمان سے بغیر دلدے ہیں آپ کی نفسیت کو وہی لوگ قبول کریں جو رحمان سے بغیر دلدے ہیں آپ کو کشکردی دیں کہ ان کے رب کے پاس ان کے لئے بخشش ہے اور عزت والا عجرد کریم ہے یعنی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے عجر و سواد کتا ہے تو یہ کشکردی ہے جو لوگ بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لائے ہیں بغیر دردے ہیں بغیر دردنا کیا ہے ہمیں حکم دیکھے کہ ہم پردہ جنے ہم نے ظاہری طور سے اپنے جسم کو ڈھا گا تو یہ تو پردہ اس کا حکم ہے چہرے کو ڈھا دھا جسموں کو ڈھا دھا نبی کی بیویوں مومنین تو اپنی اللہ کو چھوکاتا یہ اللہ کی ہوگی ہمیں کوئی طرح سوائے اللہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ کی سوائے یہی وہ چیز ہے جو متقی درد چوہر بھنٹے اپنے اوپر آنے جڑتا ہے وہ نماز کو کائم کریں نماز کو کائم کریں یا نماز کی اتنے ہوں اور نماز کے اہلیت میں ضرور یہاں پر بتانا پسند کروں گی اس لیے کہ نماز ہی وہ چیز ہے جس ہے ہم اللہ تعالیٰ سے روحانی تو اسے ملاقات کرتے ہیں جو جسے پانچ ملاقات کرے گا جس کا مفاہی ہوگا اس کا رنگ آئے گا تو یہ نماز جب ہم اللہ سے دل سے ملاقات کریں اور اللہ تعالیٰ کو دل سے پکارے گے تو ہمیں ایک ایفیت پیدا ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے سور ان قبوت اکیس میں پارے میں اکدل مام ہی اکیس کتاب اس طرح ہی پڑھئے اس کتاب کو نمی صلی اللہ سلام اتنا خلال جنہ نے بھائشہ ملو ملو ذکر اللہ نہیں کرتا اگر ہم نماز کر رہے ہیں پھر پھر کتاب کر رہے ہیں تو سوچ لیں کہ کہیں نہ کہیں ہم بلد ہی اللہ نے کتاب چھوٹ نہیں بلدی ہمارا عمل کہیں نہ نہیں پھار رہے ہیں کہیں نہ کہیں ہم اللہ سلام دل سے نہیں کر رہے ہیں نماز کو سوچ سمجھ کر نہیں بلدی نماز کو اللہ کا ذکر رہے سمجھ رہے اللہ 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 جیز ہے تو نماز اللہ کے ملاقات نماز در اصل دعا نماز اللہ تعالی سے ملنے سبب ہے یہی وہ روحانی تاقت اور روت ہم کو دیتی ہے کہ ہم برائی کیا نہیں برائی سب کی سمجھ میں آج برائی جائے برائی تو بہت تاری چیز ہیں بگت کل بگت ہلاکت ہے ان لوگوں کے لئے جو مو در روح دوسرے کو برہ 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 دیتے ہیں آنکھوں کے اشارہ سے دوسرے کا مضا پڑھ دیں ہلاکت کل اللہ دیں تو اس مراج تجل تکی کسی سب پہل نشانی کہ وہ مراج نماز جب پڑھے گا تو بڑھائے کام سے روکے گا اللہ روکے گا یہ نماز ہوگے گی اگر یہ چیزیں ہمیں نہیں روک رہی تو اس مراج ہے کہ ہماری ملقات صحیح نہیں ہوئی ہم روح تو کب روح روح اللہ نے کیا کچھ نہیں ہم دیا کیا آنکھیں نہیں دیں یہ ہم خرق کرنے کی بات آنکھ اگر لیں مال دیں تو یہ تو ہی ہے سمجھ سمجھ میں آدھائے کہ اللہ نے مال دیا یہ سے مراج بار بار بی ہے یہ براج آنکھ بھی ہے یہ خار بھی یہ باؤ بھی یہ سوچ کیونکہ اصلیم اللہ نے ہم پہچان ہمارا رب کیا ہے اور ہمارا رب ہم سے جانتا ہے یہ کتاب ہمیں رہ بطا لائی ہے آخر اس کے اندر ہم کوئی اور فکر کریں جو اللہ تعالیٰ نے بندے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کا ذکر کرتے کہ میرے بندے تو وہ جو کھڑے ہوئے لیٹے ہوئے بیٹے ہوئے اللہ کو اپنی کروٹ کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آخمان کے اندر پیدا گیا گھوڑ اور فکر کرتے ہیں یہ میرے بندے ہیں تو اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ جیزوں میں گھوڑ اور فکر کرتے ہیں اللہ کے بندے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں آپ دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا یہ درمیزی کی حدیث ہے اور ہے پیڑی نوی حدیث ہے بارال میں آپ کو یوں بتانا پہ پہ دروی کہ مال کے معاملے میں اللہ نے کہا کہ مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا تیر بازے تک لارہا ہو اور ان کو غور سکھنا اور یاد کرنا کہ کوئی مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے پر اگر کوئی شخص صبر کرتا ہے تو اللہ کو عزت دیتا ہے اور دیسی بات یہ کہ اگر اسی شخص کو اللہ تعالیٰ عیم دے اور ان کو مان دے اور اللہ کی راہ میں جب رات خرچ کرے اللہ کو عیم کے ذریعے پیشانے اور صلح علمی کرے عثمان کے اندر تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کی عجر والا اور اللہ تعالیٰ ان کو بلند ترین درجوں میں عطا کرے گا دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مان دیا مان نہیں دیا اور رات وہ اس دین کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ دو چاہتا ہے اور لانش رکھتا ہے کہ کاش میرے پاس مان ہوتا اور اللہ دین کے وقت بھی دیتا ہے میرے دی رہا ہوں اگر میں بھی رات دین اسی طرح رہو نہیں کرتا اسی طرح اللہ کی راہ خرچ کرتا تو وہ شخص بھی اسی درجے میں جنت بھی پہلا شخص اب تیسر شخص سنیے وہ شخص کہ جس اللہ تعالی بات دے گا مگر علم نہیں دے گا علم نہیں ہے اس کے بات اپنے جہانت اپنے مان کو خرچ کرتا ہے یاش میں خرچ کرتا ہے نہ اللہ کی حق کو پیچانتا ہے نہ صلح رحمی کی حق کو پیچانتا ہے نہ حق کو پیچانتا ہے وہ جہانت میں مکام پہ ہوگا اب وہ چوتھ شخص اس کو نہ مان دیا اللہ نے نہ اللہ نے اس کو ایم دیا اب اس کی چاہت دیدے ہے کہ میں مان دار ہوں اور اسی طرح خرچ کروں اسی طرح یاش کروں جس طرح تیسرے شخص کر رہا ہے تو اللہ تعالی اس کو تیسرے شخص کے ساتھ جہانت کے بتری درجوں میں کر دے گا دیکھیں دیت کی بنیان پر اس شخص اللہ تعالی نے جو دوسرا شخص پہلے درجوں والے پر خرچ کہ میرے پاس مان ہوتا میں مان خرچ کرتا میں ان کی رحم راہ دن اسی طرح اللہ تعالی نے دین کے لئے کوشش کر دیا تو یہ معاف خرچ کرنے کی یا دین سیکھنے کی یہ ترغیم اللہ تعالی مومنی کی بتا کر جائے ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے سور مومنون میں بسم اللہ رحم الرزیم قدف اللہ المومنون مومنی فلا پائیں اللہ دین فی صلاح خاش نمازوں میں روتے ہیں اور گھڑاتے ہیں اور آجی کر رہے ہیں واللزین مجل اللہ مور رون وہ مرت مطقی بندے جو لغ اللہ کی بات سے مو پھیر کر چلے جاتے ہیں واللزین لزکاة پائیں وہ مومن بند فلا پائیں جو زکاة کو عدا کر رہے واللزین لفروج ہم ہم اور آجی اللہ فرماتا ہے واللزین لے امانات و احد امرائوں وہ پیر بندے جو اپنی امانت کو ازاد کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کو خورا کرتے ہیں وہ وز جنت میں جائیں آگی اللہ کہتا ہے اللزین ی رضون الفردون فیہ خالدون یہ ہے جنت الفردون کے بات جس میں یہ ہمیشہ رہی دیکھیں متقی کے لئے جنت کی خوش قطعی اللہ نے دی اللہ محببت دی متقیوں سے متقی درنے والا ہے جب وہ اللہ سے ڈرے گا تو ہر جیس سے ڈرے گا اللہ سور آل امراد میں انہی متقیوں کی بارے میں ایک اور آیت فرماتا ہے کہ اللہ محببت جنت درد سماوات والر اعیدت المتقیم چلتی کرو اس جنت کی طرف واللہ محببت کی طرف جو متقیم کے لئے سیان کی گئی ہے اللہ نے انفقون پھر سر رائے واللہ کے نیل گئی والا افینا امینا واللہ یحب المحسنین میرے امپدوں کے لئے اب اسے محفقت کرتا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ سحسان کو قرمیدی کی حديث ہے مدع28 مالک میں بھی ہے رواین حبان میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ خبر Πاتا ہے حدیث کے دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ میرے ساتھ ایک دوسرے کے لئے خرش کرتے ہیں مجھ پر محفقت کی واجب ہے یعنی کہ میرے اکر ناظف ہیں کہ وہ اسے محفقت کرو جو میرے ساتھifen ایک دوسرے کے اکر مجھ پر واجب ہے مجھ پر واجب ہے مجھ پر واجب ہے ان کو دیکھ کر ابھیا شہدہ اللہ اکبر کیا ہم یہ سب اوہدے جہتے ہیں تو یاد رکھو مومنین اور متقین جب قصدت عبادت کرتے ہیں تو ان کے لئے خوشقبی اللہ نے رکھی ہے اللہ کی جہا اللہ کی جہا اللہ کی مدد صحیح بخاری حدیث ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بندے کے گماند کے ساتھ ہوں اس حدیث کو غور سنیے گا اس میں اللہ تعالیٰ اللہ کی یہ کوشش کرتے ہیں ان کے لئے کیا خوشقبی ہے کہ میں بندے کے گماند کے ساتھ ہوں جیسا بندہ میرے بارے میں گماند کرتا ہے میں اس کے لئے ایسا ہی ہوں جب بندہ کی طرف ایک ہاتھ پر جراتا ہے تو میں دونوں ہاتھ بھیلا کر اس کی طرف چلتا ہوں اور یہ میرا بندہ جب یہ فرائی کی ادائی کرتا ہے تو یہ میری قربت حاصل کرتا ہے یعنی میرے قریب ہوتا ہے جب میرا بندہ نوافل کی ادائی کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میری بینوں نوافل سے مراد یہاں پر نماز کے نوافل بھی ہیں اس کے لعبہ جسنے دنے 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 دنسے دنے 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 میرے لئے انہیں ہیں یعنی یہ وہ اللہ کی راہ کے لئے ہاتھ چلیں گے اب کوئی غلط گعبوں نہیں جڑکتے اللہ نے انہیں مخبت جو کر دی اب دیکھیں وہ باؤں اللہ کی راہ میں چلیں گے غلط گعبوں کے لئے نہیں چلیں گے یہ میرا بندہ اگر اس شخص میں اس میرے بندے کو ستا دیا تو اس سے میرا علاق جگہ ہے اور اگر میرے اس بندے کو کسی نے کم کریا یا حملہ کر دیا یا مارنے کی کوشش کی تو میں اس کے بدلے میں اے یہ حملہ کر دیا اسے تو خاجر اپنے شدار پر حملہ کر دیا اس بندے میں اگر تجھ بھی اس سے مانگا یا سوال کیا تو میں اس کے سوال کو دورہ کر دیا الحمدللہ اگر ہم مددی ہیں تو سوچیں کہاں کہاں ہم نے غلطی ہیں کی کہاں کہاں ہم نے رب سے بلاغات میں غلطی ہیں کی کسی طرح سے ہم سچے ہیں اور کتنے ہم اپنے آباد میں جھوٹے ہیں اللہ کا نیز بچہ ہے نماز اچھی ہے اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم پہ تقویہ کیوں نہیں آرہا اگر ہم اللہ کے دیل میں آئے ہیں تو ہم میں جذبہ کیوں نہیں خرج کرنے کے لئے جذبہ کیوں نہیں جب وہ شر جو دوسرا میں نے آپ کو ابھی حدیث سنائی تھی وہی آج تک در آگا کہ میرے پاس مان ہوتا تو اللہ کی قسم میری بھی یہی آدھو ہے کہ میرے پاس مان ہوں میں راج دیل کی صلحہ زینی میں خرج کروں میں راج دیل کی حقوق و لباد میں خرج کروں میں راج دیل کی صلحہ زینی کے لئے خرج کروں اگر آپ لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں تو یہ اللہ کی دیل کا تو میدان ہے آپ لوگ کبھی جذبہ ہو رہے اللہ کے خاطر پڑھ نکالنے کے لئے یہ عورتیں کوشش کیوں نہیں کرتی کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا اے عورتوں کی جماعت سب سے زیادہ شہر میں میں نے آپ لوگوں کو دیکھا ہے تو یہ بات یہ حدیث آپ لوگ صلحیح مصرم صلح بخاری کی سنتے رہے ہیں تو کیا یہ ہم لوگوں کو جائے نہیں کہ ہم ایک چھوٹا سٹبہ بنا لیں دس ہوئے اپنے بچوں کو دے رہے ہیں تو دس ہوئے اللہ کی راہے ہیں کتنے خوادین پیٹھیں گے یہ خوادین کا سب سے زیادہ پڑھ اتنا مضبوط ہونا چاہیے ان حدیثوں کو سننے کے بعد جس طرح وقت کی عورتیں اپنے گزر اپنے چونیاں اور اپنے گزر وغیرہ اٹھا کر رسول کی چھوٹی میں جاتے دیں اسی طرح آپ بھی اللہ کے دین کے حاضر دین اسلام کے روشت چرات حقود چنا ہے کوئی لے کریں یاد کریں کہ ابھیا کا برسہ ابھیا آپ نے سنا تھا میں آپ کو ایک حدیث سنا دی ہوں کہ اگر اب مریرہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ مسجد کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا برسہ بڑھ رہا ہے تو لوگ یہاں بیٹھے ہو لوگ بازار میں سے اپنی دکانے کھلی شورت مسجد کے اندر لوڑے آگے گئے وہاں سے واپس آئے تو انہوں نے کہا پوریرہ وہاں تو انہوں نے کچھ بھی نہیں ملا تو انہوں نے کہا تم نے کس طرح پایا لوگوں کو تو انہوں نے کہا کوئی نماز پڑھ رہا تھا کوئی قرآن پڑھ رہا تھا کوئی حدیث کی قرآہ تھا کہنا یہی تو نبی کا برسہ ہے یہی تو نبی کا برسہ ہے ابھی آج نے برسے میں تعلیمات چھوڑ کر جاتے ہیں تو ابھی آج کے برسوں تو برسے کو لینے کے لیے ہم نے الحمدللہ کہا اس والی آئی پہ امان لائے ہم نے آپ ہم نے آپ کو مسلم کہنایا اور اس بات کا اہد کیا کہ ہم نے جو امان والو اللہ اس طرح درو جس طرح اسے درنے کا حق ہے تمہیں موت آئے مگر اس حال میں کہا مسلم ہو مومنیں مبتقین مسلمیں صرف مسلم کے لیے مردے ہیں اللہ کے لیے مردے ہیں اللہ کے لیے چیزیں اور یہی سب کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے درکیت کی اس اسلام کے لیے در تو قوت خوصے کم و احمی کم نارا اپنے آپ اور اولاد کو آج سے بچاؤ دین اسلام کے لیے کوششیں کرنا شروع ہو جاؤ اگر مرد مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ جماعت المسلمیں بھر رہم تعلیم کا بنواز کرے گی فرد مضبوط ہوگا تو خواتین کے لیے کچھ کچھ دیانے اور کوششیں جب نہیں ہوں جب اسلام کا یہ فرد مضبوط ہو دین اسلام مضبوط ہو اور آپ لوحوں کی اسی چیز میں بلائیں کہ آپ اللہ کی رامے راتے میں خرچ کریں میں اللہ کی رامے راتے خرچ کروں اور اور وہ بھر راتنا ہوں فرد کو پہچانے کہ جو کچھ ہم نے آپ کو دیا ہے اس میں ہاتھ دیے ہمیں اولاد دی تو اولاد کو تربیہ اللہ کے دین کے لیے کریں یہ ہاتھ ہم اللہ کے دین کے لیے استعمال کریں کی قلب چلائیں آج پل کا سب سے پہلا جہاد نفت جہاد ہے یہ جہاد اقبر ہے اپنے نفت جہاد کیجئے تو نفت جہاد کیا ہے کہ ہم اللہ کے خاطر اپنے نفت کو ستہا نہ شروع جائے اللہ کے خاطر اپنے اولاد کو بیاد کرنا شروع جائے اللہ کے ہاتھ کے سری تصدیم کے ممنے خم کر دیا تو کچھ نہیں کہا جو میرے مومن بند ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں روتے ہیں تکبر نہیں کرتے تو جب اب یہاں سب کچھ دور ہو گیا تتجا خطر امد مضا جی ان کی کروٹیں بسکروں فیادے ترہ دیئے اور وہ خوان اللہ کو بکار تے تمہ کے ساتھ لالل کے ساتھ اور جو کچھ اللہ کو دیا خرچ کرتے ہیں تو مومن لالل رکھتا ہے جو اللہ سے خرچ کرتا ہے جو اللہ کے لئے تو آپ سنیں سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے لا اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے حتی کہ شوہر بیوی کا ملاب ہے یہ میری صدقہ ہے تو صحابہ نے کیا کہ اللہ نبی صلی اللہ علی وآل سلم یہ تو ہماری اپنی خواہش ہے تو اللہ نبی صلی اللہ علی وآل نے کہا اگر یہ ہرام کی طرف کوش جاتا تو اس پر لازم تنا تو اس لئے اس نے حلال کی طرف کوش کی تو ہر حلال اور نیک کا صدقہ ہے صدقہ ہے تو آپ صدقات دینے میں جندی کیجئے تنگی ہیں تو کلمات یاد رکھئے سبحان اللہ لائل اللہ اللہ اکبر یہ کہنا صدقہ ہے ہر نیکی صدقہ ہے کاٹے حضار دینا صدقہ ہے مسکرہ دینا صدقہ ہے اللہ اکبر یہاں سلام کی آوائی گوڑتی مسلمین بہنیں آپ پہ قریب قریب ہوتی ہے پھر سلام نہیں کر دی پر حیرت کر دیں ان لوگوں پر جو آپ سلام نہ کریں محبت کریں محبت کے بغیر اللہ تعالی ہمیں اچھ مبروں پر نحی بٹھائے گا اور اس کا تنکہ ہے السلام علیکم کھانا 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 دوسرے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ یہ میرے مومن منزے جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں جو ذکر کی بات بتا رہی تھی آپ کو میں سنجھ شاید میں ٹائم ختم ہو گیا مگر اس دو منز ہے میرے پاس تو اس دو منز میں میں آپ کو بہت بیار تھی حدیث بتاتی ہوں سنجھ محمد کے حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ جیسی ہستی کہہ رہی اللہ مآت نفس تبوہ وزکہ انتا خیر وزکہ انتا ولی و مولا اللہ مآنی آؤ وکب مل مل یق و من قلب اللہ یق شو و من نفس اللہ محمد اللہ یق جا اللہ تُو مجھے تقوی تا کر تُو مجھے اپنا خوف تا کر میرے نفس کو تُو پاک کر دے تُو ہی میرے نفس کا مولا اور آقا ہے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ اپنے لئے اللہ کا خوف مانگ رہے ہیں اپنے نفس کو پاک کر تھی دعا کر رہے ہیں اور آگے اللہ مینی آسلو کا مل مل اللہ یق اے اللہ میں تیری پتہ میں آنا ہو ایسے جو کجھے نفع نہ دے اور ایسے در سے جو خوف نہ کھائے اور نفس اللہ سجھ کو اور ایسے نفس جو خیر نہ ہو لالش سے بھر ہوں کہ ہر بھر لانچی سے وہ دعوت اللہ یستجاب علماء اور ایسے دعا جو اللہ ترمائے میں مقبول نہ ہو اللہ اکبر اللہ ایسی چیزوں سے ہمیں بچائے اللہ مینی صلو کتو دعوت تقا و لفاق و غناء یہ پڑھتی رہا کریں اے نامت اسے سوال کرتی ہوں تیرے قوم کا تیرے سے باقی اور آفیت کا اور تیرے سے غناء کا اللہ امبر کبیرہ و قول قول حضا سکھر اللہ سکھر اللہ الحمدللہ فشد اللہ الحمدللہ